نمشکہ جنوتر ڈیوی دیکھ رہے ہیں آپ آپ کے ساتھ میں ہوں انجلی بھنڈاری اور بات کریں گے دیو بھومی اتراخن کے خبروں کی تو پردیش میں سڑک چوڑی کرن کے کام کو لے کر دلارام بچوک سے لے کر مکہ منتروی آواز تک کئی پیڑ جو ہیں وہ کاتے جانے کا پرستاب تیار کیا گیا جن پیڑوں کا کٹان ہونا ہے ان پر نشان بھی لگا دیے گئے ہیں وہیں اس کو لے کر سی ایم پشکر سنگھ دھامے کا بیان سامنے آیا ہے انہوں نے صاف کہا کہ سڑک چوڑی کرن کی جتنی آوشرتہ ہے اتنی ہی جائے گی اور لیکن پیڑ نہیں کٹے جائیں گے ہم نے کہا ہے کہ روڈ جتنی چوڑی کرن ہونا ہے اتنا ضروری ہے لیکن پیڑ کٹنا نہیں ہے بینہ پیڑ کٹے اس کا چوڑی کرن دے بھومی میں آج سے ہوگی پری مونسون کی بارش یہاں آپ کو بتا دے کہ موسم بھباگ نے اس کو لے کر بھومی میں آج سے پری مونسون کی بارش ہوگی موسم بھباگ نے آلٹ جاری کر دیا ہے بڑی خبار بھاری بارش کا آرینج آرڈ جاری کیا ہے نینی تال چمپاوات پتھڑا گڑ بھاگشور میں بھاری بارش کی چیتاونی تیس جون سے چھبیس جون تک چیتاونی جاری کی گئی ہے یہ بڑی اور اہم جانکاری چاکے آپ کو بتا رہے ہیں تو73 جون سے چھبیس جون تک schreibenجیا جاری کی گئی ہے دے بھومی میں موسم بھباگ نے موسم بھباغ میں جانکاری آرہی ہے موسم بھباگ نے یہ روز جاری کیا ہے بھاری بارش کا آرینج الرٹ جو ہے وہ جاری کیا ہے اس وقت کی بڑی کبھر نینی تال چمپاوت پتھڑا گڑھ یہ بھاری بھارش کا الارٹ جاری کیا گیا بڑی خبر بڑی جانکاری آپ کو بتا رہے ہیں تو بڑی خبر آپ کو بتا دیں موسم کیونکہ لگاتا چل چلاتی گرمی کے ویسے لوگوں کا جینا جو ہے وہ موال ہو رکھا تھا اور اس بھی جو جانکاری آ رہی ہے وہ آپ کو بتا رہے ہیں نوین شکلہ سنباتہ ہمارسا جڑ گئے ہیں جانکاری کے ساتھ نوین فلال پری مونسون بارش کو لے کر جو الارٹ وہ جاری کر دیا گیا موسم بیوار کے طرف سے آنجلی اسی طور پر دیکھا جائے تو بھرمی کا جو تیسم ہے وہ پورے دیس میں لگاتا جاری ہے اس کے ساتھ ہی اگر اتراخند کی بات کریں تو اتراخند میں بھی جو لگاتا جو ہے وہ بھرمی پڑتی جا رہی ہے تیمپریچر ہے کالی جو بھی جا رہا ہے لیکن موسم بیوار میں ایک بار پھر جانکاری ساجہ کیا اور موسم بیوار کا کہنا ہے کہ پری مانچون کی دستک اتراخند میں جلد ہی ہونے والی ہے اس کے ساتھ ہی تمام جو پہاڑی چھیت رہے ہیں اور میدانی چھیت رہے ہیں وہاں پر بارس کا الگ جاری کیا ہے اور کہیں نہ رہی ہے بارس ہونے سے جو ہے موسم میں نمی آئی گیا اور ساتھ ہی جو گرمی ہے اسے بھی لوگوں کا عام جنتہ کو راحت ملنے کی سمبھاؤنہ جتائی ہے موسم بیوار نے لیکن ابھی جو فلحال کا اگر فلحال کی بات کی جائے تو رازدانی دیرہ دون میں اس سمیں کڑک دھوپ ہے لیکن موسم بیوار نے تک بارس کی سمبھاؤنہ جتائی ہے پہاڑی چھیتریں جو ہیں وہاں پر بارس ہو سکتی ہے اور کہیں نہ دائیں پری مانسون کی دستک وہ ابھی اب شروع ہونے والی ہے موسم بیوار سمجھ سمجھ پر اپنی ایڈوائزیری جاری کرتا رہتا ہے اور اس بار پھر موسم بیوار نے جو تمام میدانی اور پہاڑی چھیتریں اس کے لیے الیٹ جاری کیا ہے کہ جلد ہی اترا خند میں پری مانسون کی دستک ہو سکتی ہے اور ساتھ ہی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ تمام جو کسان ہیں جو ہے فصلوں کی بات کی جائے تو فصلوں میں بھی رہات مل سکتی ہے اور اترا خند میں اگر لیچی کی فصل کی بات کی جائے تو لیچی کی فصل میں بھی رہات مل سکتی ہے اور عام کی جو فصل ہے اس میں بھی رہات مل سکتی ہے تو موسم بیوار اپنی سمجھ سمجھ پر ایڈوائزیری جاری کرتا اور ایک بار پھر موزن بیبار نے اترا کن کے جو پہاڑی چطر ہیں اور میدانی چطر ہیں اس کو بارش کو لے کر ایلٹ جاری کیا رہا ہے پرساشن اس کو لے کر کتنا تیار ہے کیونکہ خاص کا پرٹن سیزن میں بھی لوگ جو ہیں وہ رک کرتے ہیں ایسی جگہوں گا تو فیلال پرساشن اس کو لے کر کتنا سجگ ہے کسی طریقے فلڈ کی کوئی ایسی استیتی نہ بن جائے انجلی اگر دیکھا جائے تو کہیں نہ کہیں جو پچھلی بارش کی باقات کی جائے تو تمام جو پولیاں تھی وہ ٹوٹی ہوئی تھی اس کو لے کر تیاری کی جا رہی ہے ابھی اگر کل کی بات کی جائے تو خود جو پوردوار سے بیڈھایا تھے اور بیڈھان سوا ادھیکش ہیں تو کھنڈوری بھوشن وہاں پر گئی تھی وہاں پر انہوں نے جائزہ لیا اس کے ساتھ اگر سرکار کی باتی ہے تو سرکار اپنے اثر پر تمام جائے تیاریاں کرنے کا کام کر رہے مکمونتری پسکر سنگھ دھامی نے پریمانسون کو لے کر بیٹھیک بھی کی تھی اور ادھیکار جی وہ تیسہ نے دیا ہے جو بچے کارے ہیں چاہے پولیاں نرمان ہو یا پھر پلکاں نرمان ہو یا پھر جو ندیوں کے کنارے جو باہنٹری لگانی کی بات ہو اس کو پورا کرنے کا کام کی ہے جائے ساتھ ہی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ رازدانی دہرہ جون میں جب بارش ہوتی ہے تو کہیں نہ کہیں جل براو کی استیتی آتی ہے اس کو لے کر بھی تیاریاں کی جا رہی ہیں جو نالے ہیں اور جو نالیاں ہیں ان کی سفائی کا کار ہے جو ہے اور تیجی کے ساتھ کرنے کا کام کیا جا رہا ہے اس کے ساتھ بھی سمجھے اتراخند کی بات کی جائے تو مکمونتری پسکر سنگھانی جو تمام عدھیکاریوں کو جسہ نردیز دیئے ہیں کہ جو پری مانسون کی دستک سے پہلے جو تمام جو رکے ہوئے کار ہیں اسے پورا کرنے کا کام کیا جائے اور ساتھ ہی ندیوں کی جو سفائی ہے اسے کرنے کا کام کیا جائے تمام جارے جو جلانکاری ہیں انہیں نردیز کیا ہے اور ساتھ ہی جو تمام جو بیواغ ہے سمجھ بیواغ ہے انہیں بھی تیسا نردیز دیا گیا ہے کہ مانسون سے پہلے ہی جو بیوستائیں ہیں اسے درست کرنے کا کام کیا جائے چلی بہت بہت شکریہ نوین شکلہ اس سمام جانکاری کے لیے تو پری مانسون بارش روڑے چلی خبروں میں آگے بڑھیں گے اتراخن میں سال 38 راشتری کھیلوں کا آئیو جن کیا جا رہا ہے اور پردیش سرکار کی اور سے راشتری کھیلوں کی تیاریاں پوری کر لی گئی ہیں لیکن پردیش میں ابھی تک راجستری کھیل کو پرتیو گتا کا آئیو جن نہیں ہو پایا ہے جس کارن اتراخن میں راشتری کھیلوں میں کھیلنے والے کھیلاریوں کا چین بھی نہیں ہوا ہے دوسری اور سوال یہ بھی ہے کہ راشتری کھیلوں کی مزبانی ملنے کے بعد بھی بھارتیہ اولمپک سنگ ابھی تک تاریخ نردارت نہیں کر پایا ہے وہیں ان سب کو لے کر پردیش کھیل منتری ریکاریا نے کیا کچھ کا سنیے 38 راشتری کھیلوں کی میجوانی اتراخن کو دوہزار چوبیس کے لیے ملی ہے اور اس کو لے کر لگاتا ہے سرکار ویبھاگ دونوں کام کر رہے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ اکٹوبر اور نومبر مہا میں ہم سمبابیت مانتے ہیں کہ یہ 38 راشتری کھیلوں کا آئیوجین کیا جائے گا ویبھاگ کی اور سے ہر پرکار کی تیاری ہے یہ دی کسی 34 کے 34 جو ہمارے committed sports ہے جو ہونے ہیں اس کے لیے بیوستائیں بنا دی گئی ہیں اس کے لیے infrastructure develop کر دیا گیا ہے اور کچھ infrastructure اسی سمیے کے آس پاس تیار ہوتے ہیں وہ اسی سمیے تیار کیے جائیں گے اور میں بہت جلد کیندری خیل منتری جی سے میں ملاقات کروں گے اور نشت روح سے اپنے یہاں پر اترکھنڈ کی اس تیاری کو لے کر ان کے سمکش یا وشے بھی رکھنے کا میرا کام رہے گا تاکہ شیگ رہتی شیگ رہتی شیگ رہ جو ہے بھارتی علمپک سنگ اترکھنڈ میں دن مہینہ اس بات کا تیہ ہو سکے کہ ہم اس سمیے تت سمیے میں ہم جو ہے راشتی خیل کیے جائیں گے ہم اس دن کا اس سمیے کا انتظار کر رہے ہیں کہ جلدی سے جلدی وہ ڈیٹھے گئے رہو باقی سرکار کی اپنی سمپون تیاریہ میں آج یہاں مداری کے ساتھ کہہ رہی ہوں کہ ویبھاگ نے پوری تیاریہ کر لی ہے ادھر راستانی دیاردون کے ونویبھاگ مکھیالے میں یہ بیت اپون بیٹھک کا یوجن کیا گیا بیٹھک کے ادھرکشتہ ونمنٹری صبح دنیال نے کی اس دوران جنہت اور پرورنس جڑے مددوں کے ساتھ ہی ون آگنی کو روکنے پر بھی بات کی گئی وہیں بیٹھک کے بعد ونمنٹری صبح دنیال نے کہا کہ ہم نے ویبن وشیوں پر چرچہ کی ہے جس کو لے کر اور ادھکاریوں کو دشتہ نردیش دیے جا چکے ہیں سمسامیک بھی ہیں جندھت کے بھی ہیں اور کل مناکر کے پریامر سے سمجھتی جیسے ابھی پہلی بار ہم لوگوں نے بن پنچیتہ دنیا میں سنتظرن کیا اور ایک چھترہ جس نے بن پنچیتوں کے زمین پر اس کو جڑی بورتی کی کھیتی کے لیے الاو کر دیا تھا اسی کو لے کر کے ایک چھترہ ٹائیس کروڑ کا پوڑیکٹ بھی اور ایک بھائی نیبسٹی پوڑ جو بھول ہمارا ہے اس سے بھی ایک پوڑیکٹ ہے جن پہ کروئی کی جانی ہے کہ اس طرح سے لوگوں کی آجیلکہ کے لیے ایک تو جو ہمارے کئی سپیچیز ہیں چاہے وہ ساندھرک کے باری ہوں یا نوٹیشن پاوچھوڑی ہیں یا پرفیومری اس میں ہو ان کے جو ہمارے یہاں پوپادے اطلب ہیں ان کو دیکھر کے پندرہ بن پنچیتوں میں پوڑیکٹ ہے اس طرح اس کی بیلو آیڈیشن پہ کام کیا جائے پروسیسے میں باندھی تاکہ لوگوں نے آجیلکہ پانیش کے ساتھ تاکہ اس کے ساتھ تاکہ اس کی پرگردی کو لے چرچہ بھی ساتھ ہی ساتھ بہت سارے مدیت تھے ون پنچیتوں سے سمبندیت مدیت تھے ون پنچیت میں جڑی بوٹی اور ہربل مشن کی جو یوزنا پرارم ہو رہی ہے اس کے بارے میں تھا ساتھ ہی جو سلحہ تاک ہیں ون منتری جی کے مانی ون منتری جی کے ان کا ایک پرستوطی کرن تھا کہ کیسے ہمارے ونوں میں جو فل پتی جو پیدا ہو رہی ہے اس سے کیسے لوگ آجیوی کا آجیوی کا پراب کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ جو آگامی ابھی ہریلا کے بارے میں بھی بات ہوئی اور رکھا رکھون سیزن آنے والا ہمارا اس کے بارے میں بات ہوئی تو کئی مدیت تھے جن پہ ہمارے آج بہت مہتکون ویچار ومرش ہوا اور ویبھاگ کے سٹرکچر کے بارے میں بھی بات ہوئی تو کئی چیزیں تھیں مہتکون جس پہ آج بہت اچھا منتری جی کا مانی منتری جی کا ہمیں مارو درشن پرات ہوئے ادھر پردیش میں بہاری لوگوں کے لیے زمین خریدنا اب آسا نہیں ہوگا دراصل دھامی سرکار نے بہاری ویکتی کے زمین خریدنے کو لے کر بڑا فیصلہ کیا ہے بتا دے کہ ہر بہاری ویکتی کا جو اتراخڑ میں زمین خریدنا چاہتا ہے اس کا ستیابن کیا جائے گا ساتھی اس کا کرمنل ریکارڈ بھی دیکھا جائے گا وہیں بی جو پی کے نیتہ سرکار کی اس فیصلے کا سمرتن کر رہی ہیں بی جو بی کے میڈیا پرباری نے کہا کہ مکہ منتری پوشکر سنگھ دھامی لگاتار اس وشعہ پر کام بھی کر رہی ہیں جس طرح سے پردیش میں لینڈ جویہاد بڑھ رہا ہے اسے روکنے کے لیے ایک اچھا قدم ہے مکہ منتری مانے پوشکر سنگھ دھامی جی پورو سے ہی لگاتار اتراخن کی کسی بھی پرکار سے ڈیموکرابی پرورتیت نہ ہو اور اتراخن میں بہاری راجیوں کے جو اپرادی پرورتی کے لیے لوگ ہیں وہ کسی بھی اس میں اتراخن میں ان کو کسی پرکار کا ان کو اسثان نہ ملے اس کے لیے مکہنٹی کی وارہ پہلے بھی کڑے نردیش دیئے گئے تھے اور اب بھومی کی خرید پھولت کے لیے جو بھی بیقتی اتراخن میں بھومی خریدنا چاہے گا اس کی پہلے اپرادی پرشتی کی پرشت بھومی کی پوری جانچ کی جائے گی اس کے بعد ہی اس کو یہاں پر جمین مل پائے گی نشچی ٹوپ سے اتراخن راجے کی جو آباو ہوا ہے جو یہاں سانت پی ہمارا راجی ہے اس کو بنائے رکھنے کے لیے جو انہیں آدھر مکھندی لیا ہے نشچی ٹوپ بہت سرانی ہے اور آگے اپرادیوں پر بھی نکیل اسے کشنے والی ہے ادھر آپ کو بتا دے کہ بھدرینات اور منگلور سیٹ پر ہونے جا رہے اتراخن میں سماجبادی پارٹی نے کانگرس کے پرتیائشیوں کو سمرتن دینے کا اعلان کیا ہے سبا کے راشتر سچیف ڈاکٹر ستنہ رائن سچوان نے پریس بارتا کر جان کری دی کہ سماجبادی پارٹی کے راشتری ادھاکش اکھلیش یادف کے نردیش انوصاری اتراخن میں دو سیٹوں پر ہونے والے اپچنا میں سماجبادی پارٹی کانگرس کے پرتیائشیوں کا سمرتن کرے گی سماجبادی پارٹی یہاں پر ان دونوں سیٹوں پر کانگرس کے پرتیائشیوں کو سمرتن کرے گی اور یہاں پر سبی پتہ دکاریوں کو ہمارے جو پرباری ہیں دکتر آٹن کے عدین اپنگرس سے دکیج ان کو بھی اندردیشیت کیا گیا ہے کہ منگرس جا کر کے وہ کانگرس کے لیے کام کریں اور اس کے ساتھ جتنے بھی پتہ دکاری ہیں وہ بیران سواہوں میں جا کر کے وہاں پر دونوں وہاں پر بردیناک میں بیٹی پیرونی ہیں ہمارا جوہاں جوہاں کا اس کے ساتھ ہمارا جو جولائی میں پائلی جولائی کو مانے جاستی کا جنبی نوکہ ہے اس دن ہم یہاں پر کوشتی کر کے پلے سبی جنبیدوں میں کوشتیاں ہوں ساماجی نیایتی پراسنگ مٹتا تو آپ کو بتا دیں دونوں ہی سیٹوں پر اپچناف کی جنگ ہے وہ یہاں پر چل رہی اور اس بھی سپا نے بھی کانگرس کا سمرتن کر دیا ہے دیش کے مہان کرانتی کاری اور بھارتی جنسنگ کے سنسطاب پاکشام مپرساد بکھرچی کی پونی تیتی کے موقع پر بی جی پی پردیش کاری کریم کا یوجن کیا گیا جس میں ویدان سباد دیکش اریتو کھنڈوری اور زینی کوشل وکاس منتری سور بہغنا کے ساتھ کھنڈوری بیل ہے آدھرنی سری مال ہم سب کے لئے پرنہ دیو ہے اس مٹی دیو ہمارے سوستا پاکشت ڈاکٹر شام پرساد مکر جی انہوں نے سبتہ کو ٹھوگر مار کر دیش کی اکھنڈتا کے لئے اور دیش کی ایکتا کے لئے آج جو جمعہ کسیر بھارت کا عوی ننگ ہے یہ انہی کی پرنہ سے سمب ہو پایا جب انہوں نے پرمیٹ بیہوستا کے خلاف ستی گرہ کیا اور کسیر کوچ کیا اور انہوں نے کہا دیش کے اندر ایکی پرکار کا سمیدان لاغو ہونا چیئے اسی لئے آج اور انہوں نے کا تھا اس کا ویروت کر کے اپنا بلیدان دیا اور نشی توقی سے ہم سب کار کرتا ہو اس بلیدان دیوز کو اسپریل دیوز کے روپ میں مناتے ہیں اور انہوں پرنہ سے آج ہم بھارت اندہ پارٹی سب سے بڑا راج نیتی بن بن چکا ہے نشی توقی اس افسر پر میں ان کو سردان جلی ارپیت کرنا چاہتا ہوں کی کسی بھی طرح سے سرکار کو گھیرا جائے لیکن جس طرح سے پورے ماملے میں پردیس سرکار نے کام کیا ہے ایسے میں سرکار کی تاریف ہونی چاہیے تاریف ہوئی آئیو چویت کار رکھ میں ٹوم آلٹر کی تصمیر پر پوش پر پر ان کو شرد دھانج لی گئی اس موقع پر مسوری کے کانگریس سرکشیہ آمی کتہ نے کہا کہ ٹوم آلٹر مسوری کے تھے اور ان کی کئی جو یاد ہیں وہ مسوری سے جڑی ہوئی ہیں سرکشیہ آمی آلٹر ساپ چوہتر وار جنم دن اور پچھتر وار میں انہوں نے پرویش کیا 22 جون کو ان کا جنم ہوئی موسوری میں ہی موسوری کا نام انہوں نے دیش وی سے پچھایا موسوری کے لیے انہوں نے چاہے وہ کھیل سے جڑے رہے سلوڑ کھیل رکھا تو انہوں موسوری کے لیے یوگدان اسے ہمیشہ یاد رکھا جائے اور وہ سہیتے سے جڑے تھے لے خن سے جڑے تھے تھیٹر سے بھی بہت شوق رہا تو انہوں موسوری کے لیے جو کام کیا ہے موسوری کے لیے جو موسوری کا نام کیا اس کو جنہوں نے موسوری کا نام دیش ویدیش تک پچایا گیا